لیکن اروند کیجریوال سے جوڑی ایک اور بڑی خبر آپ تک پہنچا دے تیہاڑ جیل پہنچتے ہی اروند کیجریوال کی انٹری جیل رجسٹر میں کروائی جائے گی دیکھیں یہ پروسیس ہوتا ہے اب ایک عام خیدی کی طرح ہی تیہاڑ جیل میں اروند کیجریوال کے ساتھ وہ تمام پروسیس ہونے ہیں جن کا سامنا بھی یہاں پر کیا جائے گا رجسٹر میں انٹری کرنے کے بعد ان کا میڈیکل تیہاڑ میڈیکل ٹیم سے کروائی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی کیجریوال کو جیل نمبر دو میں رکھنے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے پرنکہ ایک بار پھر سے آپ کی طرف رکھ کریں گے کہا جا سکتا ہے وہ تمام جو پروسیس ہے وہ چلیں گے اور اس کے علاوہ سرکشاہ CCTV monitoring ان سبھی کے انتظام بھی کیے گئے ہیں بلکل اور ضائع طور پر کیونکہ اروند کیجریوال دلی کے سٹنگ سی ایم ہے تو وہ تمام پروٹوکولز جو عام طور پر بھی یہاں استعمال ہوتے ہیں ابیوکتو کے لیے وہ بھی استعمال کیے جائیں گے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ عام طور پر جب گاڑیاں آتے ہیں ابیوکتو کی قیدیوں کی تو کسی طرح کا کوئی اسکورٹ ساتھ میں نہیں ہوتا ہے لیکن کیونکہ جس گاڑی میں اروند کیجریوال کو لے کر آیا گیا اس کے ساتھ بقائدہ ایک اسکورٹ ٹیم تھی پولیس کی ایک گاڑی تھی جو آگے کی طرف رہی ہے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس گیٹ کے اندر وہ یہاں پر گئے ہیں اور دیکھیں ایک نورمل پروسیزر ہوتا ہے جیسے ہی کوئی جیل میں جاتا ہے تو وہاں پر جیل ریجسٹر میں اس کی انٹری کرائی جاتی ہے اور یہ جہاں پر ان کو رکھا جائے گا جیل نمبر دو جو بتایا جا رہا ہے وہاں پر سورکشا کے CCTV monitoring کے پورے انتظام کیے گئے ہیں جو جیل کا ریجسٹر ہوتا ہے اس میں یہ بھی mention کیا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے جس کے تحت جیل میں یہ ابھیوقت آیا ہے اور کتنے دنوں کے لیے یہ ریمان دے گئی ہے یہ تمام جانکاری جو ہوتی ہے وہ اس جیل ریجسٹر میں maintain کی جاتی ہے جو اب ہی اندر یہ کام جو ہے وہ چل رہا ہوگا یہ ایک ریجسٹر کے maintenance کا کام ہے وہ چل رہا ہوگا باہر کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے راستہ ایک بار پھر دیرے دیرے جو ہے وہ پھر سے جام جیسے سٹی پیچھے کی طرف ہونے لگی ہے کیونکہ ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب تھے یہ جانکاری لوگوں تک پہنچی ہے کہ نیای کھراست میں ارون کے جیل کو بھیجا جا رہا ہے ان کے سمر تھا ان کے پارٹی کے کاری کرتا تمام لوگ یہاں پر پہنچے لگاتار پردرشن کر رہے تھے ابھی بھی کچھ تصویروں میں یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی چاکچوبن وغیستہ بنائے ہوئے دلی پولیس کے جو تمام جوان ہیں وہ آپ کو تیہار کے باہر بھی نظر آ رہے ہیں ٹرافک پولیس بھی یہاں پر پہلے ٹرافک کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی تھی فلحال اگر جیل کے اندر کی بات کرے تو جو سب سے پہلا نوم یا سب سے پہلا پروسیزر ہوتا ہے جیل ریجسٹر کی انٹری ہوتا ہے جس کو ابھی مانا جا رہا ہے کہ جتنا سمیں انڈر گئے ہوئے انہیں ہوا ہے تو وہ جیل ریجسٹر کی انٹری کی جو فرمالیٹیز ہوتی ہیں وہ فلحال ہو رہی ہوگی اس کے بعد یہ کیونکہ جیل کے اندر ہی اپنا میڈیکل سٹاف ہوتا ہے اپنا میڈیکل چیک اپ بورڈ ہوتا ہے تو وہاں پر میڈیکل کرائے جا سکتا ہے اور اس کے بعد جیل نمبر دو جو کہ ہم بتا رہے ہیں کہ کچھ سمیں پہلے تک سنجے سنگھ کی جیل تھی وہاں پر اب اروند کیجریوال کو رکھا جا سکتا ہے سنجے سنگھ جیل نمبر پانچ میں ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعویتا لیڈی جیل جو جیل نمبر چھے ہے وہاں پر موجود کی ہے تو اب فلحال یہ اندازہ ہم باہر سے لگا رہے ہیں کہ جتنا سمیں ابھی گئے ہوا ہے تو ایسے میں ابھی انٹری رجسٹر کو مینٹین کرنے کا کام ہو رہا ہوگا سبینا پرنکہ اس کے علاوہ کیونکہ اب دو نام دو نام جو اروند کیجریوال کی طرف سے لیے گئے جو ایڈی یہاں پر دعوے کے طور پر کہہ بھی رہی ہے کتنی مشکلیں اس لحاظ سے بھی پوری عام آدمی پارٹی کے لیے نظر آتی ہے اس وقت میں ویسے ہی وپکش کے طور پر دیکھا جائے پکش کے طور پر دیکھا جائے تو سوال یہ لگاتار کھڑے بھی ہو رہے ہیں کہ کہاں ہیں اروند کیجریوال کے وہ دیگج نیتا جو ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کامرے کے سامنے آتے تو نظر تھے لیکن آج سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو دور دور سے ویدیشی زمین سے نکھائی دے رہے ہیں ایسے میں سورب بھردواج آتیشی یہ دو نام یہاں پر سامنے آئے ہیں کتنی زیادہ مشکلیں نظر آتی ہیں دیکھیں آپ مان کر سلیے کہ میں آگر کہوں آم آمی پارٹی کے دو لیول کے لیڈرز اگر آئے تھے جو اگریم پانکتی کے لیڈرز تھے جن میں ہم منی سو سوڈیا کو کاؤنٹ کرتے ہیں ستیندر جین کو کاؤنٹ کرتے ہیں سنجے سنگھ کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں وہ تمام لوگ آلریڈی جیل میں ہیں جو دوسری پانکتی کے نیتا تھے آتیشی سورب بھاردواج آسو امنات بھارتی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سیکنڈ لیس کی پانکتی کے نیتا تھے جو اب وہ پہلی پانکتی پر کام کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے آج ایڈی کی طرف سے یہ بتایا گیا اور خود کیجریوال کے بیان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وجہ نائر جو کی اپروور اب بن چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ارون کیجریوال کو نہیں بلکہ آتیشی اور سورب بھاردواج کو ریپورٹ کرتے ہیں اس پر ریاکشن بھی آئے عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ یہ بات لکھے طور پر پہلی ہی بیان کے طور پر ایڈی کے پاس موجود ہے آج ایڈی اس بات کو کیوں دھورا رہی ہے اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا ہے میں آپ کو ساتھا تصیرے بھی دکھاتے جاؤں اور یہاں پر جب ہم وپکش کی بات کرتے ہیں تو بی جے پی کا کہنا ہے کہ انتہ کلائے مچا ہوا ہے عام آدمی پارٹی میں آرون کیجریوال چاہتے ہیں ان کی پتنی ان کی گتنی سمحال ہے لیکن جو ان کے کاری کرتا ہے وہ اس کے لئے راضی نہیں ہے وہ آتیشی اور سورب آردواج میں سے کسی کو نیتا دیکھتے ہیں اور ایسے میں آرون کیجریوال کی یہ بات کہہ دینا یعنی آرون کیجریوال کے بعد آتیشی اور سورب آردواج پہ بھی تلوال لیتا ہے سکتی ہے تو بی جے پہ یہ آروپ لگا سکتی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں سونیتا کیجریوال کو کچھ اور بڑی تصویریں جلد سامنے نظر آ سکتی ہیں مشکلے اور بڑتی بھی نظر آتی ہیں پرنکہ بنے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ اور اس بیچ ارون کیجریوال کی جیل پہ سیاست گرم ہو گئی ہے بہت تیزی سے اپنے چرم پر پہنچی ہوئی ہے دی جے پی نے کیجریوال پہ جم کا نشانہ سادھا جبکہ عام آدمی پارٹی نے ارون کیجریوال کا بچاو کیا کچھ اس طرح سے ای ڈی کی کسٹڈی ختم ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ چھوڑ نہیں رہا آپ کو چودہ دن کے لیے جیل بھیجا جا رہا ہے ارون کیجریوال جی آپ اپنے موبائل کے پاسورٹ تک نہیں آپ نے دی اب تک اگر آپ کے بعد چھپانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ کو دینے چاہیے اور آپ ای ڈی کو نہیں دینے چاہیے کوٹ میں کھول کے سب کے سامنے دکھا دیتے جس جج کے سامنے آپ چلا چلا کے کہہ رہے تھے میں بولا اسی جج صاحب کے سامنے پاسورٹ دے دیتے کہ دیکھئے یہ پاسورٹ دیکھئے میں سارا فون کھول کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے پر آپ کے پاس چھپانے کو بہت کچھ ہیں کروڑوں روپیہ جو آپ نے کٹھا کیا ہے شراب گھوٹالے میں اس کے سارے ثبوت فونوں میں ہیں جو آپ فون نہیں دینا چاہتے لیکن یہ حساب ہوگا آپ بچنی پائیں گے حساب دیکھنے کو مل رہا ہے کیسے پی اے میلے کانون کا ہمارے دیش میں دورپیوگ کر رہی ہے بھاجپا کیسے اپنی ایجنسیز کا دورپیوگ کر رہی ہے بھاجپا ابھی سرط ریڈی سے ساٹھ کروڑ لیا جو اس کے ارسٹ کے بعد اس کے بعد وہ سرکاری گوا بنا اس کے بعد بیل ہوتی ہے اس کے بیان کے آدھار پر مکہ منتری جی کی گرفتاری ہوئی ہے ایسے بیان پر کسی پاکٹ مار کی گرفتاری نہ ہو جس بیان پر ایک سٹنگ مکہ منتری کی گرفتاری ہوئی ہے موسیقی